بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحہ جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہیندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں قربے قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسا فساد مچائے گا اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں دنیا کے بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرب کے جانب قررہ ارز کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پنہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا مسیحہ قرار دیتے ہیں اس کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت دعوت علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت دعوت کی بادشاہت کو زندہ کرے گا یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا دجال مسجد اقصہ کو شہید کر کے عظیم و شان حکل سلمانی تعمیر کرے گا جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے ناصری مسیح دجال کے آنے کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ آج اس کے استقبال کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں یہودیوں کے مقدس کتاب تلموت کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا اس کے پاس بہت پر اسرار طاقتیں ہوں گی انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا اس کے زمانے میں سارے مذہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی بچے گی اگر دجال کے آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر چھ ہزار سال ہے جسے وہ جورجین کلینڈر کہتے ہیں ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک دو ہزار دو سو چالیس سال گزر چکے ہیں اور چھ ہزار سال کے آخری سالوں میں مسیح تجال کی آمد ہوگی اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کے آمد کی تمام پیشنگوئیوں کو بیان کیا گیا ہے دراصل دجال کے معنی عربی میں جال ساز فریبی جھوٹا اور گمراکن شخص کے ہیں اس بترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا یہ جھوٹا دھوکے باز اور فریبکاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا لہٰذا حضرت ابو کا دادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی اسی طرح دجال کا حولیے کے مطابق اگر مختلف روایتوں اور حدیثوں کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے دجال پاسٹا قد بھری بھرکم جسم اور مکرو چہرے والا ہوگا اس کے بال گنگرالے اور بے ترتیب ہوگی اور دانی آگ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابراہ ہوا دانہ ہو اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اگر خروج دجال کی بات کرے تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیحی دجال روم کے دروازے پر آئے گا اور وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یورو شولم کی طرف لے جائے گا پھر وہ حکل سلیمانی یعنی تھر ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کے سمت میں اس وحان نامی شہر سے نکلے گا دجال زمین پر چالیس دن رہے گا جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا جبکہ باقی آیاں سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا روح زمین کا کوئی میدانی سہرائی اور پہاڑی علاقہ احسابہ کی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پوچھے البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا دجال طرح طرح کے شعبت بازی اور کرش میں دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا اس دور میں دجال کے پیروں کاروں کے علاوہ باقی لوگ سک تکلیف میں ہوں گے دراصل بابل کی سیری اور یہودیوں کے سیکر ٹیپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیحہ کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے یہی وجہ تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے عیسیٰ مسیحی کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی کیونکہ ان کے نزدیک مسیحی علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے اور آج بھی وہ انہیں فالس مسیحی کہتے ہیں دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہوتے ہیں جب دجال پوری دنیا میں فتن و فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کو مابوس فرمائے گا اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے لہٰذا حضرت امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر تکیا کیے آسمان سے دمشق کے جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ آفروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے امام مہدی نہایت ہے انساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے کہ یا نبی اللہ امامت کیجئے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارت فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیں کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے بس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نماز سے فارق ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپورت ہے جس طرح آپ چاہیں انجام دیں وہ فرمائیں گے کہ یہ کام آپ ہی انجام دیں میں تو صرف دچال کو قتل کرنے کے لئے آیا جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہے جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لئے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تا کہ میں اس ملون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دچال پر اور اسلامی فوج دچال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گمسان کی جنگ ہوگی دچال کا لشکر نستو نابود ہو جائے گا دچال آگ کے مقابلے سے بھاگے گا آپ اس کا تاقب کریں گے اور مقام لوت تک جا پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتلنا بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانسے اس طرح پگل جاتا جیسے نمک پانی میں پگلتا ہے